مصطفی کا دامن علماء کرام جانتے ہیں ایک بہت بڑے صحابی جن کا نام ہے حضرت خبیب کیا نام ہے یعنی ساتھ میں بولو کہ تو اچھا لگیا کیا نام ہے حضرت خبیب خبیب یہ معلوم نہیں ہمارے مالے گاؤں میں یہ نام رکھنے کا رواج ہے یا نہیں ہے ہمارے گجرات میں تو ہم کو نظر نہیں آیا ہو سکتا مالے گاؤں اور مارشتہ میں یہ نام رکھنے کا رواج ہو اور اگر نہ ہو تو رکھو کیا نام رکھنا حضرت خبیب حضرت خبیب کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر کسی کو اچھا قرآن پڑنا ہو تو خبیب کے پاس چلا جا اس لئے اللہ نے قرآن جبرائیل کو دے دیا جبرائیل نے مصطفیٰ کو دے دیا اور ہمارے نبی کبھی محبت میں کہتے تھے اے خبیب آجا مصطفیٰ نے خبیب کو قرآن دے دیا کیا حضرت خبیب قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اتنی گندی حرکت کی ہمارے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کو خبیب چاہیے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے ہمارے بڑوں کو قرآن پڑھانا ہے ہمارے گاؤں میں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہمارے آقا ساس ہم نے فرمایا لے جاؤ خبیب کو لے جاؤ یہ خبیب کو لے جاؤ حضرت خبیب کو نبی کا حکم ملا لے گئے ارے دور مدینے سے دور لے گئے اتنا دور لے گئے بہت دور لے گئے اور وہاں جانے کے بعد کہا ہم کو کوئی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بچوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو اس لئے لائے ہیں تاکہ تمہارے بدن کے تکڑے تکڑے کر دے رہے کن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا بولو کون حضرت میرے دوستو میں کیسے بتاؤں یہ میں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے یہ بتاؤں تو میرے یہ بالکل عجیب لگتا میرے دوستو حضرت خوبیب کو تین دن درک پہ لٹکایا گیا کتنے دن اور سارے بدماش سارے منافقین جمع تھے تین دن کے بعد میرے دوستو کبھی کھانا ملا کبھی کھانا نہ ملا کبھی کھانا ملا کبھی کھانا نہ ملا کتنے دن ہو گئے تین دن کے بعد وہ سارے بدماش جمع ہوئے اس کا جو سرگنہ تھا جو سردار تھا اس نے کیا کہا اے خوبیب سننا اس نے کیا کہا اے خبیب اگر مینا جی چاہتا تو تلوار مار دیتا تیرے دو تکڑے کر دیتا ارے میں چاہتا تو پیٹ میں کھنجر مار دیتا تیرے دو تکڑے کر دیتا ارے میں چاہتا تو نیزہ مار دیتا تجھے ختم کر دیتا لیکن وہ جو سردار تھا نا کہا مجھے بہت دشمنی ہے میں ایسا نہیں ماروں گا میں پورے گاؤں کو کہوں گا جس کی اندر جو طرح کی طاقت ہو وہ طاقت سے مارے جس کی اندر جو طا ارے بھائی کسی کو تلوار سے مارا ایک بار مارا ختم ہو گیا معاملہ کھنجر مارا ایک بار مارا معاملہ ختم ہو گیا یہاں حضرت خبیب کے بارے میں کہا جس کے فرق جو طاقت ہو مارو میرے دوستو یہ علامہ کو پوچھو حدیث کے الفاظ ہمارے بدن کے بال کو کھڑا کر دیتے لکھا ہے ترجمہ یہ ہے کہ باقائدہ خبیب کے بدن کے تکڑے تکڑے کو کٹا جا رہا تھا کوئی آتا ہے کان کٹ کے چلا جاتا ہے کوئی آتا ہے سر پہ پتھر مار کے جاتا ہے کوئی آتا ہے آنکھ کو پھوڑ کے جاتا ہے کوئی آتا ہے جبرے کو کھیچ کے چلا جاتا ہے کوئی ہاتھ کٹ کے جاتا ہے تو کوئی پاؤں پہ زخم مرتا ہے حضرت خبیب کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا بدن چھلی ہو گیا ایسا چھلی ہو گیا کہ درگ سے خودی گرے اور گرنے کے بعد ایسا تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مچھلی بغر پانی کے تڑپ دی ہے کوئی مچھلی بغر پانی کے تڑپ ویسا حضرت خوبیب پوری زمین پہ تڑپ رہے ارے بدن کا کوئی تکڑا باقی نہیں میرے دوستوں نے کیسے کہو آج ہم نے اسلام کے واسطے کیا کیا کچھ نہیں وہ حضرت خوبیب تھے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخون تک بدن کا ہر تکڑا زخمی ہے اب سننا ایسے وقت میں وہ سردار واپس آیا کون جس نے حکم دیا تھا اور آکر کیا کہتا ہے حضرت خوبیب تڑپ رہے پورا بدن زخمی ہے آنکھوں سے نظر نہیں آنا آئے لیکن آکر کہتے ہیں اے خوبیب کیا کہتا ہے اے خوبیب یہ جو تیرا حال ہے اگر محمد کا ایسا حال کرے تو تیرے کو کیسا لگے گا یہ تیرا جو حال ہے اگر ہم محمد کا ایسا حال کرے تیرے کو کیسا لگے گا ارے میرے دوستوں وہ خوبیب جن کے بدن سے جان نکلنے والی ہے روح نکلنے والی ہے جن کے آگ کان ناک سب ختم ہو چکے لیکن وہ خوبیب کو اللہ اچھا رکھے کہہ دو آمین کہہ دو آمین وہ خوبیب کھرے ہو گئے کھرے ہو گئے پورا زخمی ہے اور کیا فرمایا واللہ لا احبو ان اکونا آمینا فی اہلی و ولدی و ان محمدن یبتلا بشوکہ وہ عدد خوبیب نے کہا اللہ کی قسم تم کہتے ہو محمد کا ایسا حال کیا جائے میں خوبیب ایمان والا نہ تن مندھن سب قربان کر دو مگر میرے نبی کو کاتا بھی چوبے تو اس وقت بھی میں برداشت نہ کرو میرے نبی کو اگر ابھی کاتا چوبے یہ خوبیب زخمی ہو کر حملہ کرے گا سب برداشت کرے گا مگر نبی کو کاتا چوبے یہ برداشت اے مالے گاوالو و حضرت خوبیب تو پھر زمین پہ گرے اور آسمان کی طرف دیکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا یہ نہیں راجیون وہ تو ہمیشہ کیلئے اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن ہم کو ایک بات کہہ کر چلے گئے کہ سر سے پاؤں اپنا قربان کر سکتا مگر نبی کو پاؤں میں کاتا چوبے یہ برداشت تو میرے دوستو جس سے محبت ہوتی ہے نا آدمی اس کو ستھاتا نہیں ہے میں غلط بولا ارے ہاں یا نہیں ارے جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کو ستھاتا بھائی کسی کو شادی نہیں ہوئی ہے اور کوئی لڑکی سے پیار ہوا ایسا ہوتا ہے مالے گاو میں اے نہیں فریشتے بیٹھے نہیں ہیں سج بتانا موبائل پہ کتنی در بات کرتا ہے اس سے ارے شادی نہیں ہوئی چھوڑو شادی والے بھی ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ارے تو دو دو گھنٹہ بات کرتا ہے ارے محبت ہوتی ہے تو سب تکلیف گوارہ ہو جاتی ہے جنہوں ہوتی کی نہیں ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی پورا مجمع بولو جس سے محبت ہوتی اس کو آدمی ستھاتا ایک بات آپ کو بتا ہوں آپ کی اقل حیران ہو جائے گی آپ کی اقل حیران ہو جائے گی آپ نے حضرت مہونہ قاسم نانوتوی کا نام سنا حضرت مہونہ قاسم نانوتوی کا نام سنا یہ حج کرنے جا رہے ہیں بولو کہاں جا رہے ہیں مکہ میں حج ہو گیا اب کہاں جا رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں سات مائل باقی ہے اس زمانے میں اوٹوں پر سفر ہوتا تھا وہ گاڑیوں میں اور بسوں میں اور ٹرکوں میں سفر نہیں ہوتا تھا اوٹوں پر سفر ہوتا تھا حضرت مہونہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ اوٹ پر بیٹھے ہیں پورا مجمع مولے گا مدینہ پہنچنے میں کتنا دیر باقی ہے سات مائل باقی ہے حضرت مہونہ قاسم نانوتوی کھڑے ہو گئے رونے لگے اپنے سر سے امامہ اتار دیا پاؤں سے جوتے چپل اتار دیے اور بالکل آجیزی کے ساتھ اپنے زمین پر چلنے لگے چنچلاتی گرمی ہے سر سے امامہ اتار دیا بولو سر سے امامہ اتار دیا پاؤں سے چپل جوتے اتار دیا اور چل چلاتی گرمی میں چننے لگے تو ان کے ساتھ میں جو سے نا کہنے لگے حضرت یہ ابھی سکائے کو ابھی تو سات مائل باقی ہے ہاں تھوڑا آگے جاؤ پھر نبی کی شان میں اپنا امامہ بھی اتار دو نبی کی شان میں جھوتے چپل بھی اتارو لیکن ابھی تو سات مائل باقی ہے حضرت مونہ قاسم نانوزی نے فرمایا مجھے معلوم ہے سات مائل باقی ہے لیکن میں نے حدیث پھاک میں پڑھا آئے یہ وہ جگہ آگئی جہاں میرے نبی کے جانور چلنے کے واسطے آتے تھے یہ وہ جگہ آئے جہاں میرے نبی کے جانور چلنے کے واسطے آتے تھے جہاں نبی کا مبارک جانور کا مبارک پاؤ آگیا ہے وہاں قاسم نانوزی اپنے جھوتے نہیں پہن سکتا جو نبی کے جانور کے پاؤں کی قدر کرتے تھے آج ہم اسی نبی کے چہرے کو نوچتے ہیں وہ نبی کے جانور کی پاؤں کی قدر کرتے تھے اور ہم نبی کے چہرے کو یہ دیکھو بگڑ داری کے بیٹھے ذرا بھی ہاتھ میں شرم نہیں میرے دوستو اے 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 مالک آوالو یہ داری پہ بول بول کے میں تھکا میرے پاس جواب دے دو نا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو داری آتی نہیں ہے میں مالک آوالو میں ایسا کوئی پرابلم ہے محمد عبدالجلید صاحب اس لئے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی ہے وہ گاسی نہیں اکتی ہے ایسا تو نہیں ہے نا اے میرے دوستو یہ بتاؤ نا یہ کونسا انصاف ہے ایک طرف تم کہتے ہو مصطفیٰ کا دامن میں نے بلند آوال سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن میں نے بولو نا مصطفیٰ کا دامن تو چہرے سے داری اڑا دیا یہ مصطفیٰ کا دامن یہ ہمارے کپڑے یہ مرد حضرات کو کہتا ہوں ہمارے کپڑے تکنوں کے نیچے چلے گئے یہ مصطفیٰ کا میرے دوستو ہمارے یہاں کی لڑکیاں لڑکے آوارہ گھردی کرے ہم میرے دوستو رات رات بھر جاگے رات رات بھر ہم لوگوں کی گیبتیں کرے رات رات بھر ہم مالے گاؤں کے اوٹوں کو گھرم کرے ادھر ادھر کی باتیں کرے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ یہ مصطفیٰ کا دامن ہے فجر کی نماز نہیں پڑے گا رات کو دو بجے تک بیٹھے گا تبھی پولیٹکس کی بات کرے گا تبھی اس کی گیمت کرے گا تبھی اس کی گیمت کرے گا رات کو دو دو بجے تک تجھے باہر بیٹھنا اس کی طاقت ہے لیکن صبح میں جب اعزان دینے والا کہتا السلام تو خیر من النوم آجا نماز کو آجا اس کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے یہ کون سے مصطفیٰ کا دامن ہے میں گلت کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں آج سے کون کون بلکل سچا وعدہ کرتا ہے کہ محبت کروں گا اور سچی محبت کروں گا کون کون دیارے ہاتھ اوپر کرے بھائیں ساتھ میں کہتو مصطفیٰ کا دامن ایمان کے ساتھ بولو ایمان کے ساتھ مصطفیٰ کا دامن اور بولو کہ محبت کریں گے کیسی بولو 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 کیسی محبت کریں گے کریں گے نا سچی محبت کریں گے نا بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتاؤں یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں مہانا عبدالجلی کہ آج جوان جوان لوگ بہت بیٹھے ہیں اس لئے میں ایک بات بتاؤں یہ میں نہیں بتا رہا ہوں یہ محبت جلال الدین رومی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آپ کو پسند آوے تو ٹھیک ہے لکھا ہے انہوں نے کہ کوئی لڑکا تھا اس کو کسی لڑکی سے کتنے شریف ہیں شادی اپونی کے اپونی بچے پیدا کرتے ہیں یہ سب شریف بیٹھے بولو نے میں حوالہ دے رہا ہوں کتاب کا ایک لڑکا تھا اس کو لڑکی سے پیار ہو گیا سننا پیار ہو گیا لیکن بچارہ انتظار کرے کوئی جواب نہ ملے انتظار کرے جواب نہ ملے انتظار کرے جواب نہ ملے یہ کتاب میں لکھا ایک دن عجیب معاملہ وہ لڑکی کی طرف سے پیغام آیا لڑکی کی طرف سے پیغام آیا کہ تُو کتنے دن سے ادھر ادھر پریشان رہتا ہے اگر تُو میرے سے محبت کرتا ہے تو میں بھی تیرے سے محبت کرتی ہوں فلاں باغ میں فلاں باغ میں فلاں گھارڈن میں رات کو دو بجے آ جانا وہاں تیری اور میری بتا دیا کہ کل رات کو دو بجے گھارڈن میں آنے کا کیا ہونے والی ہے اچھا بتا وہ گھارڈن میں جائے گا کیا نہیں جائے گا اے زور سے بولو نہ کتنے بجے بھولایا اس میں ٹائم بورٹ برابر محلوم ہے کتنے بجے بھولایا رات کو رات کو دو بجے بھولایا یہ بھائی آنڈ بجے میں پہنچ گیا بولتے ہیں کہ جب انتظار ہوتا ہے تو موت سے بھی خطرناک ہوتا آنڈ بجے میں پہنچ گیا آپ گھارڈن کے اندر چکر لگا رہا آنڈ بجے سے لے کے نو بجے نو بجے سے لے کے دس بجے دس سے لے کے گیارہ بجے گیارہ سے لے کے بارہ بجے ابھی کتنا ٹائم باقی ہے اس نے سوچا کہ بارہ بج گئے ابھی اور دو گھنٹے باقی ہے چلو تھوڑا لیٹ جاؤں آدھے پونے گھنٹے میں اٹھ جاؤں گا فریش ہو جاؤں گا تیار ہو جاؤں گا یہ سوچ کے لیٹا بولتے ہیں نا جو سویا ہو سویا سویا ہوئے دو بجے وہ آگئی اس نے جو وعدہ کیا تھا کتنے بجے آنے کا وعدہ کیا تھا وہ آئی وہ آئی اس نے آ کر دیکھا یہ میرے سے محبت کرتا یہ تو ایسا سوتا ہے کہ جنریٹر چلو ہے کھراتے مارا کھراتے مار کے سو رہا اب وہ اتنی سمجھدار لڑکی تھی اس نے کیا کیا مانو اس کے ہاتھ میں لیٹر رکھا لیٹر سمجھتے ہو نا خط خط رکھا اور ایک ہاتھ میں وہ رکھا چوکلیٹ چوکلیٹ اور کیا رکھا مانو گھوگرو گھوگرو سمجھتے ہو سمجھتے ہو نا جو بچے گھوگرو بجاتے وہ رکھا اور وہ لڑکی چلی گئی اور یہ بھائی تو سویا سونے کی عادت تھی یہ سویا تو صبح میں چار پانچ بجے آنکھ کھولی آنکھ کھولی تو گھڑی دیکھا چار پانچ بج گئے اس کا مطلب وہ آکے چلی گئی پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گا دیکھا گیا ہاتھ میں کیا ہے بلو ہاتھ میں کیا ہے لیٹر اور ہاتھ میں چوکلیٹ تو وہ جلدی سے لیٹر کھولا لیٹر میں کیا لکھا تھا مانو اے یہ مالکہ ہو مانو یہ سمجھو لیٹر اپنے کو آیا وہ لیٹر میں کیا لکھا تھا مالوم آئندہ سے یہ مت کہنا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے آئندہ سے یہ مت کہنا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو محبت کے میدان میں ابھی بچہ ہے گھگرو بجاتا رہے چوکلیٹ چوستا رہے اگر سمجھ گئے ہوں گے تو اپنے نام لیٹر آیا جن کے پاس داری نہیں ہے یہ مت کہہ کہ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ مت کہہ گھوسپا کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ مت کہہ وہ انہوں دن کا دامن نہیں چھوڑیں گے اگر دامن ہوتا تو چہرے پہ داری ہوتی اگر دامن ہوتا تو ہمارا کپڑا ٹکنوں کے اوپر ہوتا اگر دامن ہوتا تو میرے بیوی اور میری بیٹی کے چہرے پہ پردہ ہوتا اگر دامن ہوتا تو ہمارے دل میں حسد نہ ہوتا اگر مصطفیٰ کا دامن ہوتا تو ایک دوسرے کو مارنے تلنے پر نہ لگے ہوتے میرے دوستو آج سے وعدہ کرو کہ مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ کون کون دیار ہے بھائے ہاتھ اوپر گھرے بھائے انشاءاللہ